سلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش ٹینٹر سے تو سٹوڈنٹ آج کی اس ایک تو سائز میں جو ہے ہم ایسے لکھیں گے مائی ویلیج پر تو لیکن سٹوڈنٹ ایسے لکھنے سے پہلے جو ہمیں یہاں پر انسٹرکشن دیوی ہے اسے ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ ہمارا ایسے جو ہے وہ بلکل ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمیں انسٹرکشن میں کہا گیا ہے اور میں جو ہے آپ کو انسٹرکشن پڑھ کے بتا دوں گا کہ کس مطابق جو ہے آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ایسے لکھنا ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے انسٹرکشن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اپنی ایسے کو شروع کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ایسے شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہوں گا کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن جو ہے ضرور پریس کیجئے گا اور دوستو تک میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کانٹیک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہمارے کوچنگ کے مطلق ورٹس اپ نمبر سکرین پر آ رہا ہوگا تو چلیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنا ایسے کو شروع کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک ڈسکرپٹیو ایسے لکھنا ہے یعنی آپ نے ایک تفصیلی ایسے لکھنا ہے اور اس ایسے میں جو ہے وہ تمام باتیں بتانی ہیں اور آپ کا ایسے جو ہے وہ کم سے کم چار پیرا گراف پر ہونا چاہیے چار پیرا گراف سے کم نہیں ہونا چاہیے اور ٹوپک جو ہے وہ آپ کو چاروں دیئے ہوئے تو سٹوڈنٹ یہ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو ایک ایسے کراؤں گا اور وہ ایسے ہوگا میائی ویلیج پر اور اس سے آنے والی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو باقی پر بھی ایسے کراؤں گا تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سمجھ میں آئے اور آپ کے ایسے بھی ہو جائے should follow تیکن student اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ایسے لکھنا ہے وہ ان guidelines کے مطابق لکھنا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور کچھ بھی لکھ دیا بلکہ ان guidelines کے مطابق ایسے لکھیں گے سب سے پہلی جو guideline دیو ہے وہ یہ دیو ہے کہ brainstorm for ideas یعنی آپ نے جو ہے وہ دماغ میں idea بنانا ہے کہ کس طرح سے آپ ایسے لکھیں گے brainstorm کا مطلب ہوتا ہے دماغ میں idea بنانا یا ایک چارڈ بنانا کہ آپ ایسے میں کون کون سی باتیں cover کریں گے آپ چیز کی اچھائی بتائیں گے خامی بتائیں گے یا کون سی جگہ کا ذکر کریں گے تو اسے کہتے ہیں چارڈ بنانا brainstorm کرنا آگے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے select the ideas to be covered in the essay یعنی آپ نے پھر یہ idea کرنا ہے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے ایسے میں یعنی آپ ایسے میں چیز کی خامی بتائیں گے خوبی بتائیں گے یا اس کی height پر بات کریں گے یا اس کے علاقے پر بات کریں گے تو یہ آپ نے جو ہے وہ سوچنا ہے ایسے کو لے کر چلنا ہے اور c جو دیوی ہمیں وہ یہ دیوی ہے کہ write an introductory paragraph with a clear thesis statement at the end of the paragraph the thesis statement should contain all the key ideas that are to be covered دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ introductory paragraph introductory paragraph کیا ہوتا ہے جو آپ سب سے پہلا paragraph لکھیں گے اسے introductory paragraph کہا جاتا ہے تو introductory paragraph میں جو ہے وہ thesis statement واسے ہونا چاہیے thesis statement کسے کہتے ہیں central idea یعنی مرکزی خیال کو یعنی آپ جس چیز کے اوپر ایسے لکھنا جا رہے ہیں اس بات کو جو ہے پورے کھل کے بیان کریں گے اور اسی کے اوپر جو ہے تمام ایسے کو لکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ شروع میں آپ نے کچھ لکھ دیا ایسے میں اور آخری میں کچھ لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع میں village پر ایسے لکھ رہے ہیں اور بات جو ہے آپ نے city پر شروع کر دی یا کہیں اور میں لے گئے آپ جو ہے حوالہ دے سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ ایسے پر ہی رہنا ہے اپنے village پر ہی رہنا ہے اگر آپ village پر ایسے لکھ رہے ہیں تو تو thesis statement جو ہے وہ مرکزی خیال کو کہتے ہیں بات کو جو ہے وہ آپ نے پورا بیان کرنا ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے آگے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ use a separate paragraph for each topic area یعنی آپ نے separate paragraph لکھنا ہے یعنی اگر آپ چیز کی خامی بتا رہے ہیں تو separate paragraph لکھیں گے اگر آپ جو ہے وہ کسی علاقے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی جگہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک separate paragraph لکھیں گے اب آپ جو ہے وہ چیز کے جو ہے کسی کو compare کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ village کو جو ہے وہ شہر کی life سے compare کرنا چاہتے ہیں یعنی city کے life سے تو اس کے اوپر آپ ایک پورا الگ paragraph لکھیں گے چیزوں کو بیچ بیچ میں ہم نہیں گسیڑیں گے بلکہ ساری چیزوں کو الگ الگ لکھیں گے تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے write a clear topic sentence for each key ideas یعنی آپ نے جو ہے وہ sentence کو clear کر کے لکھنا ہے باتوں کو گھمانے نہیں ہے جو بات بتانا چاہتے ہیں سیدھا سیدھا بتائیں تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے ایسا نہ ہو کہ اس کو مشکل ہو جائے آپ کو سمجھنے میں تو امید کرتا ہوں یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے اب آگے کچھ instruction دیوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں student f جو ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ include evidence fact quotations etc examples analogies anecdotes etc لیکن student اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ evidence بھی دے سکتے ہیں یعنی آپ ثبوت بھی دے سکتے ہیں جیسے آپ نے ٹی وی سے کوئی بات سنی ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ facts بھی بتا سکتے ہیں یعنی اچھا ہے خوبی خامی بھی بتا سکتے ہیں آپ quotations بھی دے سکتے ہیں یعنی کسی کا call ہے example بھی دے سکتے ہیں مثالیں اور آپ جو ہے وہ analogies example analogies یعنی analogies کا مطلب ہی example دینا ہوتا ہے تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے anecdotes یعنی حکایتیں بھی بتا سکتے ہیں جیسے کوئی حکایت کی بات ہو گئی تو آپ یہ بھی اس میں بتا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں سمجھ گیا ہوں گے اپنا جی دیکھ لیتے ہیں add a closing or summary paragraph with a signaling closing word or phrase to sum up in the end etc brief summary of the main points discuss in the essay and a journal concluding statement given an idea suggestion recommendation etc اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے closing paragraph میں سمری بیان کرنی ہے یعنی جو پوری بات آپ نے ایسے میں کی اسے آپ نے closing paragraph میں بھی discuss کرنا ہے اور آپ نے signaling word استعمال کرنا ہے یعنی closing signaling word یعنی اب آپ نے آخری paragraph میں کہنا ہے کہ اسی لیے آخری میں ایسے لفظوں کو استعمال کرنا ہے اور phrase کو اور جملوں کو بھی استعمال کرنا ہے جس سے پتا چلے کہ آپ ایسے ختم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں چھوڑ دیں گے کچھ بھی بات کرتے ہوئے بلکہ آپ جو ہے اپنی بات کو جو ہے وہ لفظوں کا استعمال کر کے ختم کریں گے اور آخری میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آخری paragraph میں آپ نے کیا کرنا ہے آخری جو آپ کے پاس sentence ہوگا اس میں آپ نے جو ہے کوئی suggestion دینی ہے کوئی suggestion یعنی کوئی idea دے دیں کوئی بات بتا دیں تو یہ بھی جو ہے آپ نے کرنا ہے اپنے essay میں تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب جی جو ایج جو لکھا ہے آپ کے پاس یہ لکھا ہے کہ follow grammar and punctuation rules تو ایسے میں جو grammar پہ خیال خیال لکھئے گا ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی sentence گسیڑ دیں جہاں پر جو sentence need ہو وہی وہاں پر استعمال کریں جہاں پر present simple کی ضرور ہے تو وہی پر present simple اور جہاں پر past simple کی وہی پر past simple استعمال کریے گا اور آخری میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے edit your work to see that you have covered point see edge given above اس میں کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ہے see or edge جو ہے وہ پوری طرح سے cover کر لیا ہے نہیں کر لیا ہے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ grammar کا مسئلہ آ رہا ہے تو اسے سائی کر لیں اور کوئی اور مسئلہ جو آ رہا ہے اسے آپ سائی کر لیں پورے ایسے کو proper لکھئے گا تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب اپنے my village پر جو ہے وہ ایسے دیکھ لیتے ہیں تو student my village پہ جو میں نے ایسے لکھا ہے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ village کے بارے میں بتاؤں گا اور villager کی life کے بارے میں اور آخری میں تھی چیت سٹیٹمنٹ دوں گا اور اس کے بعد آگے explain کروں گا the villagers are very simple and straightforward people they lead a simple happy and contented life their houses and mud plastic their houses are mud plastic most of the villagers are farmers they wake up early in the morning they work hard in their fields from down to ducks they usually travel on foot لیکن student اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو village والے ہوتے یعنی جو گاؤں والے ہوتے وہ بہت simple لوگ ہوتے ہیں اور سیدھے سادھے لوگ ہوتے اور سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ simple زندگی گزارتے ہیں لیکن جو ہے وہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ student ان کے جو گھر ہے وہ mud plastic ہوتے ہیں یعنی جو ہے کیچڑ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے کیچڑ کو زمین سے اٹھائے کے اس پہ لگاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پلستر کا کام لے سکے وہ لوگ جو ہے وہ جلدی اٹھتے ہیں اور اپنے جو ہے کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں کیونکہ گاؤں میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کسان ہی رہا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور students نے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پیدل سفر کرتے ہیں تو چلے اب آگے پڑھ لیتے ہیں چلے Ap market are not the same as in cities the carpenter and blacksmith are the two workmen who are needed most in the village they make and repair the farmer tools and do other jobs اس میں کہا جا رہے کہ village جو ہے وہ بڑا فریش ہوتا ہے مطلب وہاں کی جو ایئر ہے وہ بہت فریش ہوتی ہے اور villager جو ہے یعنی جو گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ یہ سب کچھ انجوائے کرتے ہیں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں اس لیے جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں زیادہ طاقتور اور دکھنے میں بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں شہر والوں سے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں میں جو ہے وہ زیادہ مارکٹ ہے تو ہوتی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ دکانے ہوا کرتی ہیں اور اسٹوڈن یہاں پر دو ایسے پیشوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ فارمر کے علاوہ یعنی کسانوں کے علاوہ بھی گاؤں میں ہوتے ہیں ایک تو کارپینٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ بلیک سمیت ہے لیکن سٹوڈن کارپینٹر جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ لکڑیوں کا کام کرتا ہے اور بلیک سمیت جو ہے وہ لوہار کو کہا جاتا ہے کیونکہ لوہار اور لکڑیوں کا جو کام ہے وہ پڑھتا رہتا ہے کھیدوں میں جیسے کہ آپ نے اگر اپنی فصل کاٹنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ کلاری کی بھی ضرورت پڑھے گی اور دوسرے ہزاروں کی تو لوہاروں کا اور لکڑی کا کام کرنے والوں کا وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے تو چلے اب آقلی پڑھ دیتے ہیں جس میں میں نے تھیسیت اسٹیٹمنٹ دی ہے دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو زندگی وہ بہت اچھی ہوتی ہے اگر ہم شہر سے وہاں پر کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے جائیں تو ہمیں جو ہے وہ بہت مزہ آیا اور ہم بہت انجوائے کریں گے تو ایک پیرا گراف جو ہے کمپلیٹ ہو گیا جس میں جو ہے ویلیجر کے بارے میں بتایا جا رہا تھا آگے جو ہے میں اپنے گاؤں کے بارے میں بتاؤں گا کیوں کہ میں بھی جو ہے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں تو میں آگے جو ہے اپنے گاؤں کے بارے میں اور اس کی جو تھوڑی بہت باتیں آپ سے شیئر کروں گا تو چلے پڑھ دیتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ میرے جو گاؤں کا نام ہے وہ ہالہ ہے تو آپ کے جو گاؤں کا نام ہے آپ وہ وہاں لکھ سکتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹ میں جو ہے اپنے گاؤں میں اکثر جو ہے وہ ہالیڈیس میں جاتا ہوں کیونکہ ہالیڈیس جب گرمیوں کی چھٹی پڑتی ہے تو گاؤں میں جو ہے وہ کم گرمی ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں یعنی شہر میں بہت زیادہ حفظ ہوتا ہے گاؤں میں جو ہے وہ کم گرمی ہوتی ہے لیکن جب جو ہے وہ شہروں گاؤں میں جو ہے وہ سردی پڑتی ہے تو وہ شہر کی سردیوں سے زیادہ تھنڈی ہوتی ہے یعنی شہر میں تو کم سردی پڑتی ہے لیکن گاؤں میں جو ہے وہ زیادہ سردی پڑتی ہے تو میرا جو اپنے گاؤں میں جانا ہوتا ہے وہ سمرز میں ہی ہوتا ہے کیونکہ سمرز میں جو ہے گرمی وہاں پر کم ہوتی ہے شہر کے مقابلے میں تو یہی جو ہے میں نے تھوڑی بہت بتائی اپنی باتیں شہر گاؤں کے بارے میں باقی جو اوپر باتیں کی وہ ویسی ہی ہے جیسی کہ ہر گاؤں میں ہوتی ہیں تو چلے اب آگے پڑھ لیتے ہیں it is fact villages are always natural due to be their self creation by nature on the other hand most cities are man made hence the natural environment of villages is their main attraction in villages only we may have the charms of birds and flowers or the beauty of the day down دیکھیں سٹوڈینٹ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ village جو ہے وہ natural ہیں یعنی villages کو جو ہے وہ لوگوں نے نہیں بنایا مطلب وہاں پر گھر تو بنایا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے جہاں چاہیا پیڑ ہوگا لیا جہاں چاہا پودا ہوگا لیا زیادہ تر جو village میں چیزیں ہیں وہ natural ہیں اگر آپ شہر میں آ جاتے ہیں تو شہر جو ہے وہ man made ہیں یعنی لوگوں نے بنایا یعنی انسانوں نے بنایا ہے اب بڑی بڑی عمارتیں جو انسانوں نے کھڑا کر دی پیڑ کاڑ دیئے پھول پودے کاڑ دیئے جس سے یہاں پر ہمیں آسانی تو بہت ہے شہر میں رہنے میں لیکن جو ہے یہاں پر اتنا مزہ نہیں آتا جتنا جو ہے village میں مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ natural ہے کچھ بھی جو ہے وہ بناوٹی نہیں ہے جیسا کہ شہر میں ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے village کی طرف attract ہوتے ہیں لیکن شہر میں جو ہے وہ سہولیات زیادہ ہے village میں جو ہے تھوڑی بہت سہولیت کم ہے لیکن village کی جو beauty ہے وہ شہر کی beauty سے لاکھ گناہ بہتر ہے تو student اس میں یہی بات بتائی جاری تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ village میں جو ہے وہ birds بھی ہیں flowers بھی ہیں اور بہت زاری جو ہے beauty ہے اور attraction ہے تو village life جو ہے وہ کافی اچھی ہے شہر کے مقابلے میں تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے اب آخری paragraph میں جو ہے میں closing word استعمال کروں گا جیسے کہ یہاں پر آپ کو تھس لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا اور phrase بھی استعمال کروں گا تو student کافی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا دوں اگر پھر بھی کوئی گلتی کیوری difficulty رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کر دیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلے پڑھ لیتے آگے بھی تھس life in villages and cities presents to contrasting pictures there are positive as well as negative aspect of both therefore it is up to the individual to make the most of it irrespective of the ruler or urban sitting that one lives in i myself like to live in a village in the close vicinity of a modern city so that i can enjoy the pleasures of the city and the village دیکھیں student اس میں جو ہے وہ یہ word جو ہے تھس میں نے closing word کے طور پر استعمال کیا ہے دیکھیں student اس میں بتایا جا رہا ہے کہ village کی زندگی اور شہر کی زندگی دونوں جو ہے بلکل الگ ہیں یعنی contrasting picture ہے مطلب بلکل مختلف picture ہے دونوں کی اگر آپ شہر کی زندگی دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ جو ہے باگم دوڑی ہے اور لوگ جو ہے دیر تک بھی جگے رہتے ہیں لیکن اگر آپ village کی زندگی دیکھیں تو وہ کافی جو ہے وہ سکون والی تو نہیں ہے لیکن کافی جو ہے وہاں پر ذہنی سکون ملتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ natural nature زیادہ ہے اور natural چیزیں زیادہ ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے وہ شہر کی زندگی کیسے گزارتے ہیں یا village کی زندگی میں کیسے گزارتے ہیں دیکھیں student آخری میں جو ہے میں نے آپ کو suggestion دی ہے یعنی یہاں پر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے مجھے موقع ملے کہ میں شہر کی زندگی چھوڑ کر جو ہے وہ گاؤں کی زندگی میں چلا جاؤں تو میں جو ہے وہ گاؤں کی زندگی کو یہ اپنا ہوں گا کیونکہ وہ جو ہے کافی سکون ڈائک ہے وہاں پر جو ہے وہ nature اچھا ہے وہاں پر pollution کم ہے اور وہاں پر لوگ بھی زیادہ اچھے ہیں اور شہر کی زندگی بھی ایک طرح سے مناسب ہی ہے لیکن شہر کی زندگی میں انسان کو stress رہتا ہے کام وہاں بھی بہت رہتا ہے تو یہاں پر بھی یہی بات کہی جاری ہے کہ گاؤں کی زندگی جو ہے وہ شہر کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ آسان بھی ہے اور اچھی بھی ہے تو کو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے کوئی گلتی کیوری ڈیفکلٹی رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور میسیج کر دیجئے گا ایسے جو ہے میں آپ جو ہے اور یہ ایسے جو ہے آپ اپنے کوپی میں اتار لیجئے گا اور اسے یاد کر کے بورڈ میں بھی لکھ دیجئے گا تاکہ آپ کے اچھے سچے نمبر آئے آخری میں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا تانکس فار وچنگ